اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس جہاں پر آپ سٹیپ فائی سٹیپ ویرے 5.0 اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں ڈی سٹوڈنٹس اس سیریس کے اندر آپ کمپلیٹ ویرے کو 3D Max کے اوپر استعمال کرنے کا میتھڈ آپ سیکھ رہے ہیں یعنی کہ ویرے کو 3D Max میں کیسے یوز کیا جاتا ہے ڈی سٹوڈنٹس لیسنس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں xpacademy.com آپ کو مفتلف کورسز کی ٹرننگ پروائیڈ کر رہا ہے ان کورسز میں سارے فیرشیف کورسز ہیں ہم نے شامل ہیں 3D Studio Max, AutoCAD 2D 3D, Google SketchUp, Revit, 3D Lumia, AutoCAD Civil 3D, Quantity Serving, Adobe Photoshop اور بہت سارے صورت فیر کی ٹرننگ آپ xpacademy.com کی طرح حاصل کر سکتے ہیں تو ڈی سٹوڈنٹس اس لیسن کے اندر ہم جیسے اس کو دیکھیں گے again ہمارے پاس ہوگا frame buffer کے اندر ایک effects کی option رہے گی تھی تو اس کے لیے میں نے سوچا آپ کو میں علیدہ سے ایک lesson بنا کر آپ کو میں explain کر دوں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے پاس ویرے کو step by step نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کے پر کام نہیں کر سکتے ہیں اور ویرے کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کے پاس frame buffer ہے جب تک آپ کو ویرے frame buffer کے بارے میں information نہیں ہوگی تو آپ پہتر طور پر آگے نہیں جا سکتے ہیں ڈیسوڈٹس ایک بات یاد رکھے گا جو ویرے 3.0 کے بعد جتنی آپ کے پاس ویرے آئے ہیں اور frame buffer ان کے در آئے ہیں اس سے آپ کا photoshop کا کام بہت حد تک کم ہو گیا ہے means جب ہم پہلے 3 max کے اندر جب کام کرتے تھے تو کوئی lighting وغیرہ کوئی ایسی کوئی فرق وغیرہ رہ جاتا تھا تو اس کے لیے میں photoshop کے اندر جانا پڑتا تھا اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو frame buffer کے اندر ہی آپ done کر دیتے ہو لیکن still photoshop بھی اپنے جگہ پر use ہو رہا ہے تو آئیں اس لیسن کے در میں آپ کو explain کرتا ہوں ہمارے پاس effect کی option کہاں پہ ہے میں again آپ کے پاس ایک blank frame buffer open کروں گا ٹھیک ہے اسے cancel کر دیتا ہوں میں اس کو cancel کیا اس کو cancel کر دیتا ہوں ڈیٹرنٹس cancel ہو چکا ہے اب میرے پاس simply میرے پاس کدھر ہے یہاں پر آ جائیں آپ اپنے پاس اس چگہ پہ ٹھیک ہے اس area پہ آپ click کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ basically last frame buffer کو سامنے لے کر آ جاتا ہے last rendering seed کو سامنے لے کر آ جاتا ہے لیکن آج آپ نے جیسی اس کو study کرنا ڈیٹرنٹس وہ آپ کے پاس کیا ہے effects آپ کے پاس ملکل loss میں option ہے opening lens effect setting آپ یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس مختلف قسم کی settings ہے جو کہ آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہو لیکن ڈیٹرنٹس جو trick ہے وہی کیا ہے render کرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کو active کرنا must ہے اگر آپ نے render کرنے کے بعد اس کو active کیا تو پھر یہ آپ کے پاس جو effects ہیں کام نہیں کرتے ہیں جیسے کیا بھی دیکھیں میں ابھی تک آپ نے پاس کوئی بھی image render نہیں کی ہے اور میں effects کو on کر دیتا ہوں یہاں سے اور اسی طرح سے میرے پاس different effects ہیں ان کو اپنے کیا کرنا ہوگا اپنے پاس on کر دیں میرے پاس effects on ہو چکے ہیں اب میں یہاں سے اپنے پاس ایک render create کرتا ہوں گا کیونکہ جب آپ کے پاس یہ on ہوگا اس کے بعد آپ کو frame کو render کرنا ہوگا پھر آپ اس کے پر effects apply کر سکتے ہو اگر آپ نے پہلے سے کوئی file کو render کیا اس کے بعد اگر آپ effect apply کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو دیسونٹس یہاں پر ایک ہی trick ہے وہ trick کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا render بنانا ہے جیسے کیا بھی دیکھیں یہاں پر اس کا render بن رہا ہے جب آپ کے پاس یہ render بن جائے گا تو پھر ہم اس effects کو اس کے پر use کریں گے تو دیسونٹس اب سب سے پہلے اس کا size کیا آپ کے پاس اس کی width آ جاتی ہے آپ اس کے لئے width کیا دینا چاہیں گے مثال طور پر آپ اس کا پر گئے جیسے جیسے آپ اس area کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے size کو بڑھایا تو آپ دیکھیں آپ کے پاس picture کے اندر ایک effect آپ کو نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے جیسے آپ اس کا size بڑھا دیتے جائیں گے ٹھیک ہے جی میں اس کا size بڑھا لیتا ہوں تو آپ دیکھیں اب آپ کی picture different نظر آ رہی ہے پھر مزید آپ اس کا size بڑھا دیتے ہیں اب دیکھیں گا تھوڑا سا time لے گا time لینے کے بعد پھر اس نے وہ effect اس کے پر reply کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ effect اس کے پر reply ہوتا ہے اگر آپ اس effect کو یہاں سے off کر دیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس بالکل آپ کی جو image clean آپ کو دکھائی دی رہی ہے لیکن جیسے آپ نے یہاں پر click کیا اب جو effect ہوگا جو یہاں پر values ہوں گی اس کے مطابق آپ کو یہاں پر reply کر کر دے دے گا ٹھیک ہے ڈیسرنٹس تو اس طرح سے آپ اپنے پاس effects کی option کو frame buffer کے ساتھ use کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سی tips and trick تھی جو آپ کو بتانا مز تھی ڈیسرنٹس تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک الادہ lessons کے اندر details بتا دوں گا کہ آپ کے پاس یہ effects کیسے کام کرتے ہیں ان effects کو انشاءاللہ مزید بھی ہم آئندہ lessons کے در دیکھیں گے جب ہم اپنے پاس professional lessons کو start کریں گے یعنی کہ آگے جب advanced level کے lessons کو دیکھیں گے اس پر انشاءاللہ ہم اس کا use کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے at the now ان تین lessons کے اندر آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ کے پاس v-ray frame buffer کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سے tools ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں بہت سارے tools still pending ہیں لیکن اس کے لئے میں نے آپ کو v-ray کا help کا میٹھر بتایا ہوا ہے please d-students ساتھ ساتھ اپنے self اپنے hard work کرنا ہے آپ help کے اندر جائیں جو چیز رہ جائے اس کو please وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو main main چیزیں جو چیزیں بہت زیادہ mostly use ہو رہی ہیں یہ جن کو میں خود بہت زیادہ practical جب use کرتا ہوں تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ clear کرتا جا رہا ہوں d-students d-students یہ تھا آج کا ہمارا lesson next lesson تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا مزید معلومات اور update کے لئے آپ وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.xpacademy.com d-students اگر آپ کو ان ویڈیوز کی complete DVD questions چاہیے تو please آپ ہمیں call کریں گے 0343 901 779 پہ اپنی طور مجھے یاد رکھے گا next lesson تک کے لئے مجھے اجازت دیچے گا اللہ حافظ السلام علیکم